ڈینگی ملیریا ڈینگی بخار مخصوص قسم کے مچھر کے کاٹنے سے پھیلنے والی بیماری ہے جو قابل علاج ہے عالمی ادارہ صحت کے مطابق حالیہ چند برسوں میں پوری دنیا میں ڈینگی بخار کے واقعات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کے اندازے کے مطابق ہر سال پوری دنیا میں پانچ کروڑ افراد ڈینگی انفیکشن سے متاثر ہوتے ہیں اس بیماری سے افریقہ، شمالی جنوبی امریکہ، مشرقی بہرہ روم کا علاقہ، جنوبی مشرقی ایشیا اور مغربی بہر القاہل کے سو سے زائد ممالک میں یہ بیماری عام ہے خاص طور پر جنوبی مشرقی ایشیا اور مغربی بہر القاہل کے ممالک میں اس کی شکایتیں زیادہ دیکھی جا رہی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مریضوں کی تعداد بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ نئے علاقوں میں پھیل بھی رہا ہے اور صورتحال بہت خطرناک ہو چکی ہے یہ بخار ایک وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے جس کی ابھی تک کوئی ویکسنیشن ایجاد نہیں ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے تقریباً سو ممالک بھی اسکیلپیٹ میں ہیں ایسے ممالک جہاں بارش زیادہ ہوتی ہے اور موسم گرمہ کا دورانیاں بھی زیادہ ہوتا ہے وہاں یہ بیماری زیادہ پہلتی ہے مثلاً سری لنکا، تھائی لینڈ، بھارت، ملیشیا، انڈونیشیا وغیرہ طبی ماہرین کے مطابق ڈینگی مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے یہ عموماً صبح طلوبِ افتاب اور غروبِ افتاب کے وقت انسان کو کاٹتا ہے جس سے وائرس انسانی جسم میں منتقل ہو جاتا ہے اور انسان شدید بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے بخار کے ساتھ ساتھ مریض کے سر، جسم اور آنکھوں میں شدید درد ہوتا ہے اچانک بلٹ پیشر میں کمی، جسم تھنڈا ہو جانا اور شدید کمزوری محسوس ہونا مرض کی علامات ہیں بخار کی شدت سے جسم میں سرخ دھبے پڑ جاتے ہیں جو اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ جسم میں پلیٹ لیٹ کی کمی ہو گئی ہے پلیٹ لیٹ کی اس کمی کی سبب متاثرہ شخص کے جسم کے مختلف حصوں سے خون کا اخراج شروع ہو جاتا ہے جس سے متاثرہ شخص کی جان کو خطرہ ہوتا ہے اگر اسے فوری طور پر پلیٹ لیٹ نہ چڑھائے جائیں تو شدید خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے عالمی ادارہ صحت کے مطابق ہر سال لاکھوں افراد ملیریا کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں برعظم افریقہ میں یہ بیماری ہر سال لاکھوں کم سن اور نو عمر بچوں کی حلاقت کا باعث بنتی ہے اس لئے امریکہ میں ملیریا ایک محلک مرض سمجھا جاتا ہے پاکستان اور بھارت میں بھی موسم برسات میں اس بخار کے پھیلنے کی قوی امکانات ہوتے ہیں ملیریا کا مچھر کھڑے پانی میں افضائش پاتا ہے اس کے کاٹنے سے کوئی بھی شخص بخار کی زد میں آ سکتا ہے اس بخار میں بار بار قیع آنا مریض کو موت کے موں میں یا اس کے قریب لے جاتا ہے ملیریا سے بچاؤ کے لیے لس ایم یا سورس لاروہ منجمنٹ کا استعمال کر کے بھی اسے بہت حد تک کابو کیا جا سکتا ہے لس ایم کا مطلب یہ ہوا کہ مچھروں کو ان کی افضائش کے ابتدائی دور میں ہی ختم کر دیا جائے افریقہ اور ایشیای ممالک میں ہر برس چھے لاکھ سے زائد امواد کا سبب ملیریا ہے ملیریا سے بچاؤ کے لیے اس وقت دنیا میں کیڑے مار دوائیوں کے ساتھ ساتھ گھروں میں جالیا لگانا اور مچھر مار دوائیوں کا استعمال بھی کیا جاتا ہے لیکن مچھر ان کیڑے مار عدویات کے خلاف مدافعیت پیدا کر لیتے ہیں اس وجہ سے ماہرین نے تیرہ مختلف ممالک سے جس میں کینیا، سومالیا، تنزانیا، فلپائن، سری لنکا اور یونان جیسے ممالک شامل ہیں حفظان سہت کے اصولوں کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ابھی بھی بہت سے افریقی اور ایشیای ممالک میں ملیریا ختم کرنے کے لیے پرانے اور روایتیں طریقے استعمال کیا جا رہے ہیں مچھروں کی افضائش کو روکنے ختم کرنے سے ملیریا کو بہت حد تک روکنا ممکن ہے لیکن لیسی ٹیسٹنگ کا کہنا ہے کہ یہ عمل بہت آسان نہیں انہوں نے کہا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ملیریا ختم کرنے کے لیے پہلے سے ہی اچھے پروگرامز دستیاب ہیں مچھر مار عدویات اور گھروں میں جانیاں لگانے سے بہت حد تک مچھروں کو ختم کیا جا سکتا ہے افریقہ میں ہر پیتالیس سیکنڈ بعد ایک بچہ ملیریا کی وجہ سے موت کے موہ میں چلا جاتا ہے افریقہ میں اس مر سے ہلاق ہونے والوں کی شرعہ نوے فیصد ہے تھی بیماہرین ملیریا پر قابو پانے اور انسانی جانے بچانے کے لیے کسی موثر ویکسنیشن کی تیاری میں زور دے رہے ہیں افریقہ ایشیا مشرقی وسطہ جنوبی ایشیا وسطی امریکہ ان علاقوں کے دوروں کے دوران بچوں کو انفیکشن ہونے کا امکان ہوتا ہے ملیریا بچوں میں بخار کی خطرناک اور اہم وجہ ہو سکتا ہے بخار اس کی ایک علامت ہے نہ کہ ایک بیماری یہ جسم کا انفیکشن پر رد عمل ہوتا ہے بخار کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی سنجیدہ مسئلہ ہو رہا ہے اگر آپ کا بچہ ان میں سے کسی طرح کی علامتیں دکھائے تو اسی وقت ڈاکٹر کو دکھائے اگر اس کا سختی سے علاج نہ کرایا گیا تو یہ بھیانک ہو سکتا ہے ایک بار اس کا علاج ہو جائے تو علامتیں خود بخود غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں کچھ بچے ٹیک ہونے میں کافی وقت لیتے ہیں بہت سے دیگر جراسیم بھی ملیریا جیسی علامتیں دکھاتے ہیں ملیریا کی علامات عموماً انفیکشن ہونے کے چھے سے تیس دن کے بعد نظر آتی ہے اس کی علامات نظر آنے میں بارہ مہینے بھی لگ سکتے ہیں اس کی علامات شدید نزلے جیسی ہوتی ہیں موسیقی